السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ کو معلوم ہے آج تک کہ خواب کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور ان میں سے کون سے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے اور کون سے خواب سچے ہوتے ہیں آئیے آج آپ کو بہت آسان زبان میں ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ خواب کتنی کوالیٹی کے ہوتے ہیں کتنی طرح کے ہوتے ہیں خواب کی کتنی قسمیں ہیں اور اس میں سے کون سے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے کون سے خواب سچے ہوتے ہیں معبرین نے تعبیر بیان کرنے والوں نے تعبیر کے ماہرین نے بیان کیا ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک خواب وہ ہیں جو نفس کے خیالات ہوتے ہیں نفس کے خیالات کا مطلب یہ ہے کہ انسان دن بھر جن کاموں میں مصروف رہتا ہے بیزی رہتا ہے جن کاموں میں لگ کر کہ اس کا پورا دن گزرتا ہے وہی کام اور وہی خیالات کبھی کبھی خواب بن کر رات کو سوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں یہ نفس کے خیالات ہوتے ہیں جیسے مثلا آپ کسی کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں کسی فیکٹری میں روزانہ رہتے ہیں اور اس فیکٹری میں آپ کوئی کام کرتے ہیں کوئی مشین چلاتے ہیں کوئی پرزہ بنا رہے ہیں کوئی ڈائی بنا رہے ہیں یا کسی دکان پہ آپ رہتے ہیں کسٹمر آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ سامان بیچ رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں کوئی بھی آپ کا مشغلہ ہوتا ہے اگر وہی آپ کو خواب میں نظر آئے سوتے ہوئے وہی حالات آپ کو نظر آئیں تو وہ خواب نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ نفس کے خیالات ہوتے ہیں اور جو نفس کے خیالات ہوتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ایک مثال اور ایڈ کر لیجئے ایک انسان ہے پورے دن وہ اپنے محبوب اور معشوق کو اپنی محبوبہ کو سوچتے رہتا ہے پورے دماغ میں پورے دن اس کے وہی گھومتا رہتا ہے کہ مجھے کسی طرح اس سے چیز حاصل ہو جائے یا مجھے فلان چیز مل جائے ایسے انسان کو اگر خواب میں وہی نظر آ جائے تو وہ خواب نہیں ہے بلکہ وہ نفس کے خیالات ہیں جو ذہن پر پورے دن دل پر دستک دے رہے ہوتے ہیں دماغ کو ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں وہی رات میں سوتے ہوئے خواب بن کر کے آ گئے ہیں تو وہ نفس کے خیالات ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی وہ نفس جن چیزوں میں مگن اور مصروف رہتا ہیں وہ سوتے ہوئے خواب کی شکل میں نظر آ گئے ہیں در حقیقت وہ خواب نہیں ہے تو پہلی قسم خواب کی نفس کے خیالات جن چیزوں میں آدمی اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے وہ سوتے ہوئے خواب بن کر کے آ جائیں تو ان کی کوئی تعبیر بھی نہیں وہ خواب بھی نہیں ہے بلکہ وہ ہیں نفس کے خیالات دوسری قسم ہے ڈراؤنے خواب ڈراؤنے خواب کیا ہیں یہ ڈراؤنے خواب شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے نفس اور شیطان انسان کے اوپر جب غالب آ جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے ترہ ترہ کی شکلیں بنا کر کے ترہ ترہ کے روپ اپنا کر کے آتا ہے تاکہ وہ انسان کو گمراہ کر سکے جیسے انسان کو جاگتے ہوئے شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھٹکاتا ہے ویسے ہی ڈراؤنی اور بھیانت سنگین خطرناک شکل و شباہت اختیار کر کے وہ رات کو انسان کے خواب میں آتا ہے تاکہ وہ اس کو بھٹکا سکے گمراہ کر سکے اور اس کو ڈرا سکے کبھی موزی جانور کی شکل میں آئے گا کبھی کسی اور شکل و شباہت اور صورت میں آئے گا لیکن وہ انسان کو ڈرانے کے لیے شیطانی اثرات ہوتے ہیں شیطانی خیالات ہوتے ہیں جو انسان کے نفس اور دماغ پر غالب ہو کر کے شیطان انسان کو بھٹکانا چاہتا ہے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں وہ بھی شیطان کے اثرات سے شیطان کی وجود سے وہ شیطان کے عمل دخل سے نظر آتے ہیں ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور نہ وہ خواب ہوتے ہیں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے اس میں حدیث پاک میں ایسے خوابوں سے اور ڈراؤنی شکل و صورت والے شباہت والے خواب سے بچنے کا عمل تو بتایا گیا ان کی تعبیر نہیں بتائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمائے کہ اگر تمہیں دراؤنے بھیانک سنگین خطرناک قسم کے خواب نظر آئیں تو پھر تمہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے جب آنکھ کھلے آپ اس دعا کو پڑھ لیں اور یہ نہ پڑھ سکتے ہوں پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں سونے سے پہلے پڑھ کر کے سو جائیں تو پھر یہ شیطانی خواب دراؤن خواب انشاءاللہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے تو پہلی قسم نفس کے خیالات اور دوسرے شیطانی اثرات اور تیسری قسم خواب کی ہے جو اللہ کی جانب سے بشارت اور خوشخبری ہوا کرتے ہیں جن کو مبشرات کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی خاص بندوں کو کبھی کبھی خواب میں یہ دکھلا دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ آئندہ یہ اللہ بھلائی کرنے والا ہے تمہارے ساتھ یہ خوشی پیش آنے والی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس عمل کے لیے یا جس کے لیے چاہتا ہے اس خوشخبری اور اچھے خواب کے لیے کو وہ خواب اس کو دکھا دیتا ہے یہ اللہ کی مشیط اور مرضی پر موقوف ہوتا ہے البتہ اچھے خواب جن کو نظر آتے ہیں ان کے اندر چند خوبیاں ہوتی ہیں نیک ہوتے ہیں پاک رہنے والے ہوتے ہیں گناہوں سے باز رہتے ہیں اور ان کی زبان اللہ کی ذکر سے ترو تازہ رہتی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنے والے ہوتے ہیں تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو مبشرات نظر آتے ہیں بشارت دینے والے خوشخبری پہنچانے والے خواب نظر آتے ہیں اور انہی خوابوں کی کوئی تعبیر بھی ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے مبشرات اور خوشخبری دینے والے خواب ہوتے ہیں انہی کی تعبیر بھی ہوتی ہے باقی جو نفس کے خیالات ہوتے ہیں یا شیطانی اثرات ہوتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی مبشرات کی تعبیر ہوتی ہے جن کو اللہ کی جانب سے نیک بندوں کو دکھایا جاتا ہے اچھے خواب اچھے بندوں کو نظر آتے ہیں گنہگار ناپاک غلیظ بے نمازی بندوں کو اچھے خواب نظر نہیں آتے ہیں اس لئے اگر آپ یہ چاہیں کہ خواب آپ کو اچھے نظر آئیں تو آپ اچھے بنیں پاک رہیں نماز کی پابندی کا اعتمام کریں گناہوں سے بچیں پھر انشاءاللہ خواب بھی اچھے نظر آئیں گے اور اگر آپ پوری چوبیس گھنٹے پلیدگی میں گندگی غلازت میں بے نمازی پن میں گزاریں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ خواب اچھے نظر نہ آئیں تو پھر اس امید اور توقع سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ